بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج 21 مئی 2021 ہے اور آج دن ہے جمعت المبارک کا ناظر اکام اس مبارک دن کے موقع پر فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نصرت فتح اور کامیابی عطا کی ہے جی ہاں ناظر اکام کل ہم نے آپ کو بتایا تھا اور یہ ہمارا اعزاز رہا ہے کہ ہم آپ کو لمحہ بلمحہ فلسطین غزہ اور مقبوضہ فلسطینی علاقے یعنی اسرائیل کی صورتحال بتاتے رہے ہیں کہ کیسے وہاں پر یہودیوں کی درندگی جاری ہے اور کیسے مسلمانوں کی جانب سے مجاہدین کی جانب سے یہودیوں کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے ناظر اکام کل کی ہم نے ایک ویڈیو کے اندر یعنی آج سے 24 گھنٹے اب سے 24 گھنٹے پہلے ایک ویڈیو کے اندر آپ کو اطلاع دی تھی کہ اسرائیل جنگ ہار گیا ہے اور ستر سال بعد مسلمانوں کو مسجد اقصہ فلسطین ازاد کرانے کا موقع مل گیا ہے ہماری اس ویڈیو کے 24 گھنٹے کے اندر اندر اسرائیل سرنڈر ہو چکے ہیں اسرائیل شکست تسلیم کر چکے ہیں اور اسرائیل نے اپنی ہار مان لی ہے ناظر اکام جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت فلسطین کے اندر غزہ کے اندر جو مقامی وقت ہے وہ رات کے ساڑھے تین بجے کا وقت ہے یعنی اس وقت پاکستان کے اندر صبح کے ساڑھے پانچ بجے ہیں اور جو فلسطین کے اندر ہیں وہ ساڑھے تین بجے کا وقت ہے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اسرائیل کی جانب سے عملی طور پر جو جنگ بندی ہیں اس کا اعلان ہو چکے ہیں ناظر اکام کل شام کو اسرائیل کی کیبنٹ کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے اس ہنگامی اجلاس کے اندر جو اسرائیل کے جنرل تھے فوجی اہددار تھے حکومتی لوگ تھے انہوں نے نیتن یاہو کو مشورہ دیا کہ اگر یہ جنگ بند نہ کی گئی تو اسرائیل بیس یا تیس سال پیچھے چلا جائے گا اور آنے والے دس سال تک اسرائیل سنبھل نہیں پائے گا لہٰذا اسرائیل کو برباد ہونے سے بچایا جائے اور اسرائیل کو سرنر کرنا چاہیے اسرائیل کو جنگ بندی کرنی چاہیے ناظر اکام نیتن یاہو کو اس سے پہلے بھی کہا جاتا رہا کہ وہ جنگ بندی کر دیں کیونکہ غزہ سے حماس کے لوگ جو راکٹ حملے کر رہے ہیں جو میزائل فائر کر رہے ہیں اس سے اسرائیل کو بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن نیتن یاہو دہشتگرد زد پر عڑا رہا ہردرمی پر عڑا رہا اور جنگ بند نہیں کی اور تقریباً تیک گیارہ دن ناظر اکام مسلسل یہ جنگ جاری رہی ہے ان گیارہ دنوں کے اندر جو افیشل فگرز اناؤنس کیے گئے ہیں غزہ کے اندر دو سو بتیس مسلمان شہید ہوئے ہیں جس میں ساٹھ سے زائد بچے اور چالیس سے زائد خواتین شامل ہیں جبکہ سولہ سو سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ناظر اکام دس سے پندرہ ہزار کے قریب جو گھر ہیں مکانات ہیں ٹاورز ہیں برج ہیں انہیں تبخ کیا گیا ہے عوامی مقامات کو ہسپتالوں کو سکولوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے اور ان گیارہ دنوں کے اندر ناظر اکام اسرائیل کے جو افیشل فگر ہیں وہ یہ ہیں کہ بارہ اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں جس میں فوجی بھی شامل ہیں اور تقریباً چھ سو سے زائدے جو اسرائیلی ہیں وہ زخمی بتائی جاتے ہیں جبکہ ناظر اکام ان گیارہ دنوں کے اندر ہماس کے لوگوں نے غزہ سے تقریباً چار ہزار تین سو سے زائدے راکٹ حملے کیے ہیں مزائل فائر کیے ہیں ان میں ناظر اکام ایاش اور القاسب نامی مزائل بھی شامل ہیں جو ہماس کے مجاہدین نے پہلی مرتبہ استعمال کی ہیں جو ڈھائی سو سے ساڑھے تین سو اور چار سو کلومیٹر تک کی رینج کے حامل ہیں ناظر اکام اس جنگ کے اندر جو ہماس کے لوگوں کو فتح ملی ہے جو وکٹری ملی ہے جو کامیابی ملی ہے وہ یقیناً آنے والے کئی سالوں تک اسرائیل پر بھاری رہے گی اور یہ فتح ناظر اکام دنیا کے اندر اس بات کی علامت ہے کہ وہ فلسطین اور وہ فلسطینی مسلمان جنہیں اسرائیل کی دہشتگرج یہودی حکومت گدشتہ ستر سالوں سے مٹانے کی کوشش کر رہی تھی انہیں مٹا نہیں پائی ہے بلکہ ان کی جو نئی نسل ہے وہ اس قدر اڈوانس اور جدید ہو چکی ہے کہ اسرائیل کے درندہ دہشتگرج یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے اور یہ لوگ اس قدر اڈوانس ہو گئے ہیں اگرچہ ان کے پاس وہ اصلحہ نہیں ہے وہ آئرن ڈوم نہیں ہے وہ ایف تھرٹی فائیو جنگی جہاز نہیں ہیں وہ خطرناک میزائل نہیں ہیں لیکن بہرحال ان کے پاس جو ٹیکنولوجی ہے وہ اسرائیل سے کم نہیں ہے اسرائیل کو تباہی سے دوچار کرنے کے لیے کافی ہے ناظرین کام اس جنگ کے اندر ہماس کے لوگوں نے نہ صرف جدید ترین میزائلوں کا استعمال کیا بلکہ ناظرین کام ہماس کے لوگوں نے کورنٹ نامی ایک میزائل کا بھی استعمال کیا یہ جو کل استعمال ہوا ہے میزائل جس کے ذریعے سے براہ راس ہماس کے لوگوں نے اسرائیل کی فوجی گاڑی کو نشانہ لیا اور اسے ٹارگٹ کر کے درجنوں فوجیوں کو زخمی کیا فوجی اڈے میں تباہی پھیلائی اس کے علاوہ ناظرین کام ہماس کے لوگوں کی جانب سے پہلی مرتبہ اس جنگ میں خطرناک ڈرون تیاروں کا استعمال بھی کیا گیا جس سے اسرائیل کی جو فوجی اڈہ تھا اس پر حملہ کیا گیا اور اسی طرح سے اسرائیل کی جو گیس اور پیٹرول کی پائپ لائنے تھیں انہیں تباہ کرنے کے لیے یہ ڈرون تیارہ استعمال کیا گیا اس کے علاوہ ناظرین کام جو ہماس کے لوگ ہیں انہوں نے جو انجینئر تھے ٹونس کے محمد زواری ان کے نام سے ایک اور ڈرون تیارہ بھی دنیا کے سامنے دکھایا جو سوندر کی اندر یعنی پانی کے اندر رہتے ہوئے وہ اسرائیل کے باہری جہازوں کو آپ دوزوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا تو یوں ناظرین کام جو جدید ترین ٹکنولوجی ہے وہ ہماس کی جانب سے اس جنگ میں استعمال کی گئی ہے جس کا مطلب اور جس کا پیغام یہ تھا کہ اسرائیل ہمیں ہلکہ نہ سمجھے بلکہ ہم ہر طرح کی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین کام جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس موقع پر بھی یعنی جنگ بندی کے بعد جو ہماس کے لوگ ہیں انہوں نے ایک اور ویڈیو جاری کی ہے جس میں زیر زمین جو سرنگیں ہیں جو ٹنلز ہیں وہ دکھائے گئے ہیں کہ کیسے ہماس کے لوگ زیر زمین بنکرز کے اندر سرنگوں کے اندر اپنی تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں مزائلوں کو اور جدید ترین ہتیاروں کو تیار کیے ہوئے ہیں کہ کسی بھی وقت اگر اسرائیل پر حملے کی ضرورت پیش آئی تو حملہ کیا جائے گا اور اس سے ناصرکام نیتن یاہو کے اس چھوٹ کا پول بھی کھولا گیا ہے جس میں نیتن یاہو نے دنیا سے چھوٹ بولا کہ ہم نے ہماس کے زیر زمین بنکرز کو ٹنلز کو تباہ کر دیا ہے لہٰذا اب وہ حملہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے ناصرکام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماس کے لوگوں کو کتنی بڑی کامیابی ملی ہے اب ناصرکام یہاں پر بات کرتے ہیں کہ جو اسرائیل کے مقبوضہ علاقے ہیں جہاں پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھے ہیں وہاں پر اسرائیل کو جو خان جنگی کا سامنا کرنا پڑا اس سے بے انتہا تباہی ہوئی ہے اسرائیل کی گیارہ دن تک اسرائیل کا ائرپورٹ بن گوریان بند رہا ہے یعنی گیارہ دن تک اسرائیل کا بیرون مالک سے رابطہ منکتے رہا ہے ناصرکام اگرچہ اسرائیل نے دعویٰ نہیں کیے ہیں اور حقائق نہیں بتائے ہیں کہ کتنا نقصان ہوئے ہیں لیکن عالمی جو انیلیسٹ ہیں مفکرین ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کو اس جنگ کی وجہ سے پانچ ارب ڈالر سے بھی زائد کا خسارہ ہوا ہے تو اس سے آپ اندازہ رگا سکتے ہیں کہ اسرائیل اس جنگ کی وجہ سے کتنا نقصان برداشت کر چکے ہیں ناصرکام اس وقت فلسطین کے مختلف شہروں کے اندر لوگوں کا جشن جاری ہے آپ ہماری سکرین پر کچھ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے مختلف شہروں کے اندر دیگر جو اہم ترین شہر ہیں بڑے بڑے تاریخی مقامات ہیں وہاں پر لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں اور فتح کا جشن منا رہے ہیں اور اسرائیل کی دہشت گردوں کے خلاف دوبارہ سے عظم کر رہے ہیں کہ اگر دوبارہ سے ہمیں چھیڑنے کی کوشش کی تو ہم متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف لڑیں گے ناصرکام اس جنگ کی ایک خاص بات یہ بھی رہی ہے کہ اس جنگ کی اندر پورے فلسطینی مسلمان متحد رہے ہیں آپ جانتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کے اندر جو سیاسی پارٹی ہیں اقتدار میں وہ الگ ہیں اور ویسٹ بینک مغربی علاقے میں جو سیاسی پارٹی ہے محمود عباس کی فتح جماعت اور دیگر یہ الگ ہیں ان کے درمیان کافی سیاسی اختلافات ہیں لیکن اس جنگ کے اندر گیارہ نوزہ جنگ کے اندر مسلمانوں نے فلسطینی مسلمانوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا اور متحد ہو کر انہوں نے لڑائی لڑی تو یہ اس وجہ سے ان کو ایک بڑی فتح ملی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور پر مسلمانوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ اگر تم لوگ متحد رہو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی لہٰذا ناظر کام امت امت مسلمہ کو عالم اسلام کو متحد ہونا چاہیے تو ناظر کام اب جو جنگ بندی ہوئی ہے اس جنگ بندی کے اندر ہے جو اسرائیل نے مکاری اور ایاری کا مظاہرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ چونکہ ہمیں مصر کے صدر عبدالفتہ سیسی کی جانب سے اور مصری حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے تاکہ نہتے لوگوں کا قتل رکھ سکے تو ہم نے مصر کے کہنے پر جنگ بندی کی ہے تو اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ اسرائیل اپنی شکست کو اب مصر کی اسے آفر کے اندر چھپا رہا ہے حالانکہ رازو کام مصر نے صرف اسرائیل کو نہیں کہا کہ تم جنگ بندی کرو بلکہ انہوں نے تو حماس کو بھی کہا ہے لیکن حماس نے پہل جنگ بندی میں کیوں نہیں کی کیونکہ دہشتگرد اور ظالم اسرائیل تھا تو یوں ناظری کام اسرائیل اب مصر کے پیچھے چھپ رہا ہے اپنی شکست کو چھپا رہا ہے لیکن اسرائیل کی دنیا بھر کے اندر بدنامی ہو رہی ہے خود اسرائیلی میڈیا اور اسرائیل کے بڑے بڑے جو انیلسٹ ہیں جو ان کے ڈیفینس انیلسٹ ہیں اور بالخصوص جو یہودی عبادکار ہیں جو خود کو مسلح کر کے نہتے مسلمانوں پر حملے کرتے رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں نیتن یاہو کو لانتان کر رہے ہیں کہ کیسے نیتن یاہو نے سرنڈر کیا ہے کیسے شکست تسلیم کیا ہے لیکن بھارہا ناظری کام اسرائیل یہ جنگ ہار گیا ہے شکست کھا چکا ہے مار کھا چکا ہے اب ناظری کام اسرائیل کے جانب سے ایک اور بدماشی بھی کیا رہی ہے کہ بغیر کسی شرط کے ہم نے یہ جنگ بندی کی ہے حالانکہ ناظری کام شرائط تیہ ہوئی ہیں تب ہی جا کر حماس کے لوگوں نے یہ جنگ بندی کی جو عالمی سطح پر جو کوشش تھی اسے قبول کیے ہیں ناظری کام صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ وہ فلسطین کے مخبوضہ علاقوں کے اندر جو جاریت ہے اسے بند کرے گا اور جو عبادکاری ہیں اسے رکے گا ہائی شیخ جراث سے لوگوں کو نہیں نکالا جائے گا وہاں یہودی عبادکاروں کو نہیں عباد کیا جائے گا اور اسی طرح سے مسجد اقصہ کے اندر مسلمانوں کو نماز جمعہ عبادات وغیرہ سے نہیں رکا جائے گا تنگ نہیں کیا جائے گا اور جو ہزاروں مسلمانوں کو قید کیا گیا ہے گرفتار کیا گیا ہے رمضان سے لے کر اب تک انہیں رہا کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ناصری کام جو نخصان ہوا ہے غزہ کے اندر اسے پورا کی جائے گا امریکی صدر جو بائیڈن نے نیتن یاہو کو گیارہ دنوں کے اندر چھ بار فون کیے ہیں اور یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس موقع پر بھی انہوں نے فون کر کے نیتن یاہو کو سراحہ ہے اور کہا ہے کہ تمہارے جو آئرن ڈوم جو میزائل تھے جن کے ذریعے سے غزہ کے میزائلوں کو گرایا گیا ہے اس کو دوبارہ سے لوڈ کرنے میں اس کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنے میں ہم تعاون کریں گے اور اسرائیل کی مدد کریں گے جبکہ غزہ کے اندر بھی جو نخصان ہوا ہے تعمیرات نو کے لیے قوائم متحدہ کے ساتھ مل کر وہاں بھی ہم تعمیرات نو کریں گے اور عبدالفتہ سیسی سے بھی جو بائیڈن نے رابطہ کیا ہے ناظر اکام پاکستان کی وزیر خارجہ شاہمامود قریشی کی جانب سے ترکی کی جانب سے اور دیگر اسلامی مالک کی جانب سے بھی اس جنگ بندی کو سراحہ گیا ہے سنہرہ موقع بھی تھا کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتا سارے مسلمان اپنی فوجیں فلسطین کے اندر اتار دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا بھارہ ناظر اکام اللہ تعالی کی جو تقدیر ہے اللہ کا جو فیصلہ ہے اللہ کی جو رضا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے اور یقیناً اللہ تعالی ظالموں کو کبھی زیادہ دیر تک اس دنیا کے اندر نہیں رکھیں گے انہیں عبرت کا نشان ضرور بنائیں گے یہ ناظر اکام کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے یہ کوئی عربوں کی اور یہودیوں کی لڑائی نہیں ہے یہ کوئی عربی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے اسرائیل کے یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ ان کی تورات کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ انہیں ایک عرض معود دی جائے گی جہاں پر وہ جا کر آباد ہوں گے اور وہ عرض معود کو فلسطین کا علاقہ سمجھتے ہیں اور اسے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں تو یہ یہودیوں کا خواب ہے لیکن مسلمانوں نے اس سے سرزمین کے اندر اللہ کے دین کو سربلند کیا یہاں مقدس مقامات ہیں تاریخی مقامات ہیں یہاں قبلہ اول ہے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے کر گئے تھے میراج کے موقع پر تو مسلمانوں کے ہاں بھی یہ مقدس ترین مقام ہے تو لہٰذا مسلمان کسی بھی طور پر یہودیوں کو یہ جگہ نہیں دیں گے تو یہ جنگ حق و باطل کی جاری رہے گی عارضی طور پر جنگ رکی ہے کسی بھی وقت اسرائیل خلاف ورزی کر سکتا ہے لیکن یہ جو موقع ہے اس میں ناصر کام زخمیوں کی عادت کی جائے اور اس میں جو مسلم ہیں ان کی مدد کی جائے ان کا مدعوہ کیا جائے اور یہاں پر جو حماس کے لوگ ہیں یا دیگر جو مجاہدین ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کریں گے اور یقیناً اسرائیل بھی جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو تیار کرے گا تو یہ جنگ پھر چھڑے گی لیکن ناصر کام روز روز کی اسرائیل کی بدماشی سے بہتر ہے کہ مسلمان ایک دفعہ متحد ہو جائیں اور مسلمان جب اب جاگے ہوئے ہیں تو انہیں مزید جاگے رہنا چاہیے تاکہ اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن جو کاروائیے ہیں وہ شروع ہو سکیں مسجد اقصہ آزاد ہو سکیں غزہ آزاد ہو سکیں ناصر کام یہاں پر ترکی اور پاکستان کو اور اسی طرح سے دیگر جو عرب ممالک ہیں جن میں کوئیت ہے قطر ہے مصر ہے جورڈن ہے اور لبنان ہے اور دیگر ایران ہے یہ سارے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پر کردار ادا کیے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ پاکستان کا اور ترکی کا رہا ہے طیب اردگان کا رہا ہے وزیر آزم عمران خان کا رہا ہے انہیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے جنگ بندی کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ہے اور ایک طرح سے مسلمانوں کو فتح دلانے میں کردار ادا کیا ہے لیکن ناصر کام یہاں پر وہ غدار اور وہ خائن بھی ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کی ہنگامی اجلاس تھا ستر ممالک کے اس میں شریک ہوئے ہیں جس میں بڑے بڑے مسلمان ممالک بھی شامل ہوئے ہیں لیکن ناصر کام جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے ان میں متحدہ بمارات بھی ہے یو اے بھی ہے جس نے اس جلاس کے اندر شرکت نہیں کی ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسرائیل سے دوستی پالنے کی خاطر وہ مسلمانوں کی حمایت میں دو لفظ تک نہیں بول سکا ہے مضمت تک نہیں کر سکا ہے یہ شرمناک عمل ہے ناصر کام اب آئندہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرے گا وہ غدار ہوگا تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی اور مسلمانوں کو کوشش کرنی ہے کہ اسرائیل کے مظالم دنیا کو بتائی جائیں اور دنیا کو بتایا جائے کہ اسرائیل تیشت گرد ہے اور اپنے بچوں کو سکھایا جائے کہ مسجد اقصہ کیا چیز ہے یہودیوں کے کیا مظالم ہیں یہودی کس طرح سے اللہ کے سب سے غضب کا شکار قوم ہیں اور کیسے انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں اور یہ بھی بتایا جائے کہ جو بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا اسے مسلمان اپنا غدار قرار دیں گے باغی اور مجرم قرار دیں گے پارا ناظرین کام اس ویڈیو کے حوالے صاحب کے کیا رائے ہیں اپنے رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹیوٹر اکاؤنٹ خلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں لمحہ بنمحہ دنیا بھر کی صورتحال آپ کو ہمارے اس ٹیوٹر اکاؤنٹ پر دیکھنے کو مل جاتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ